دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے بس جیل سمجھ لیں اور جنت کو سمجھ لیں دو لفظوں کو سمجھ لیں آپ کو حدیث سمجھ میں آجے گی جیل میں کیا ہوتا ہے جیل میں پابندی اپنی مرضی نہیں جو انہوں نے کہنا اپنی مرضی نہیں ہے مرضی کسی اور کی چلے گی آپ کی نہیں چل سکتی آپ کا دل کر رہا ہے جیل میں کوئی مزے کرنے کو تو آپ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے ہاں مزے اگر کرنے ہیں تو کہاں ہوں گے جنت میں مزے کر رہے ہیں آپ کا جو دل کرے گا آپ کریں گے مومن کیلئے جیل ہے پابندی ہیں ٹھیک ہے لیمٹس ہیں اور پابندی ہیں جیسے میں بیان کرتا ہوں ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں اور بہت ساری بھی نہیں ہے چاند ہے مثلا مومن کا دل کر رہا ہے کھانے کو اب اس کے پاس بہت سارے اپشنز ہے جی اس کا کوئی گوش کھانے کو دل کر رہا ہے تو بے شمار اپشنز ہیں اس کے پاس چکن ہے مٹن ہے بیف ہے ٹھیک ہے فش ہے منہ ہے تو صرف ایک ہی منہ ہے نا ٹھیک تو اتنا اوپن ہے دیکھ لیں ہم نے اصل میں خود مشکل بنا لیا ہے اب چکن دل کر گئے چکن کھانا ہے چلو ٹھیک ہے کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے چاہے پورک ہو چاہے جو مرضی ہو اس نے کھانا ہے گوش کھا دل کر رہا ہے تو اس نے گوش کھا جانا ہے اب یہ دیکھیں جو ہمارے آئے میں ہے ملک میں کیا کچھ کھا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں صحیح ہے کوئی پرابلم نہیں ہونے ہیں اب مومن نے چکن کھانا ہے تو پابندی ختم نہیں ہو جاتی اب چکن ہے حلال جانور ہے لیکن اللہ کا نام لے کے اسے زبا کرنا پڑے گا اللہ کا نام لیے بغیر آپ اسے کھانی سکتے اب پورک کو اللہ کا نام لے کے زبا بھی کر لیں تب بھی نہیں کھا سکتے تو چکن زبا ہو اللہ کا نام لے کے اچھا اللہ کا نام بھی لے لیا اب پابندی ختم نہیں ہوئی چکن اب وہ جو نے کہنا مال تیبو یعنی اب مال تیب تو بات کی بات ہے اب یہ ہے کہ چکن اپنا ہو یعنی ہمسائیوں کا چکن کہیں پھر رہا تھا اب آپ کا دل چکن کھانے کو کر گیا تو چکن حلال جانور اللہ کا نام بھی لیا لیکن ابھی بھی وہ آپ کے لئے حلال نہیں ہوگا تو یہ پابندی ہے اس طرح بڑھتی جاتی ہے تو جیل میں پابندی ہیں آپ کو دیکھنا ہے حکم چلے گا اللہ اس کے رسول کا آپ کی نہیں چلنی بہت بڑا پہ مانا ہے جی لیکن ہماری پتہ ایتان ٹوٹتی وہی پر ہے پابندیوں پر جاتے ہیں ہم کے پابندی ہیں بہت زیادہ ہیں جی حالانکہ یقین مانے پابندی ہیں بہت تھوڑی ہیں لیکن بہترحال یہ ہے کہ آپ کی نہیں چلے گی اللہ اس کے رسول کی چلے گی اور کافر کے لئے جنت ہے جنت میں موجیں ہیں تو کافر موجیں کرتے ہیں اسے کوئی پرابلم نہیں ہے جو کھانے کو دل کرتا ہے وہ کھائے گا جو پینے کو دل کرتا ہے وہ پیے گا جس طرح چاہے وہ مزے کریں اسے کوئی پابندی نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی جملوں میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت 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 بڑی باتیں کرتی ہیں جی آپ کے لئے